اسلام علیکم سیر جیو علیکم اسلام سیر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سٹوڈنٹس اب تھے ہیں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ لیول تک بہت اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں بہت انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ یونیورسٹی کی طرف آتے ہیں تو ان کی گریڈز ٹاؤن ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اگر وہ اچھے گریڈز کے ساتھ یونیورسٹی پاس بھی کر لیتے ہیں لیکن وہ اچھا کریئر پر شونی کر باتے تو اس کے بیچے کیا ریزنس ہو سکتی ہیں یہ بڑا اچھا اور بہت ہی امپورٹنٹ کوسٹن ہے اور یہ تقریبا ہمیں دائیں بائیں بہت سارا ملتا ہے کہ بھئی بچے میٹرک میں اچھے تھے تو انٹر میں ڈاؤن ہو گئے انٹر میں اچھے تھے یونیورسٹی میں ڈاؤن ہو گئے یونیورسٹی میں جیسے کیسے پاس کیا تو پریکٹیکل لائف میں جا کے ڈسیبنس آگی تو آخر یہ کیا فنومنہ ہے یہ مسئلہ کیا ہے کیوں وہ ایسا ہو رہا ہے اور یہ بات سمجھنے چاہیے اور اس کو جاننا چاہیے کہ اس میں چیزیں کیا ہیں میرے نزدیک اس کی چار بڑی وجوہات ہیں کہ جو یہ ساری صورتحال ہماری سوسائٹی کے اندر آتی ہے اچھا میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ مسئلہ کسی کہیں ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ کسی ایک شہر کا ہے یا کسی ایک علاقے کا ہے یہ ہر جگہ کا مسئلہ ہے اور تقریبا ہر کیٹیگری سوسائٹی کی وہ اس میں آتی ہے کہیں نہ کہیں آپ کو یہ مسئلہ کا سامنا ہوتا ہے وجوہات کیا ہیں اس میں میں آپ کے ساتھ بات سب سے پہلی وجہ اور بڑی امپورٹن یہ ہے کہ وہ ہمارا جو فیملی سٹرکچر ہے یا فیملی ٹریڈیشنز ہیں جنہیں کہنا چاہیے وہ جیدہ بہتر ہے فیملی ٹریڈیشنز جو ہیں یہ سب سے پہلی اور بنیادی خرابی یہاں سٹارٹ ہوتی ہے مثلا ہمارا ٹریڈیشنز بننا ہے کہ جناب اگر کوئی بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بنا تو بس اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہمارا ٹریڈیشنز بننا ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ اگر کچھ کر کے باہر جا کے کہیں سے نیشنلٹی نہیں لی تو بھی کچھ نہیں اس نے کیا اگر کوئی بچہ جو ہے کسی ملٹی نیشنل میں ایڈیشنز نہیں ہوتا ہے تو بھی کچھ نہیں ہوا مطلب ایک لیول پہ یہ مسئلہ ہے دوسرے لیول پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے دائم پہیں کمپیئر کرتے ہیں کچھ لوگ یعنی یہ سوسائیٹی کے سوشل جو سٹیٹس ہے اس میں یہ فرق آتا ہے مثلا یہ کہ ایک بچہ جو ہے کہ اس نے تو ڈپلومہ کیا تھا وہ تو کمانہ شروع کر دیا ہے تم کیا کرتے ہو تم نے کتنا کیا کتنے سال پڑھو گے دس طرح کی اس طرح کی سوسائیٹی کے اندر جو پہ فیملیز کے اندر مسئلے ہیں وہ ایک جو ینگ بریڈ ہے اس کو منٹلی بہت زیادہ ڈسٹرپ کر دیتی ہیں چیزیں اچھا وہ بچہ گھر کا فرد ہے نہ وہ آپ کو موہ پہ کہہ سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے نہ کوئی اور ایسی چیز کر سکتا ہے لیمٹس ہیں اور اس لیمٹس کے اندر وہ پھر اندر ہی اندر ایک اس کے ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے تو جو اس کی اپنی اصل انرجی جو اللہ نے اسے دے کر اس دنیا کے اندر بیجا ہوتا ہے وہ ساری ڈسٹرپ ہوتی ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا ہے ہم بہتر جانتے ہیں اور یہ سوچ جو ہے یہ نہیں ہے کہ ایک میڈل کلاس میں ہے یہ ابو میڈل میں بھی ہے ایلیٹ میں بھی ہے اور یہ لور میڈل میں بھی ہے اور ہر سطح پہ یہ موجود ہے کہ کوئی کہے گا تمہیں کیا پتا ہے ہم بہتر جانتے ہیں ہمیں پتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ایک سٹوڈنٹ کو ایک بچے کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنا کر یہاں پہ بھیجا ہے تو اسے ایک مکمل یونٹ کے طور پہ سمجھنا چاہیے اور ہمیں ایک مکمل یونٹ کے طور پہ ہی اسے ٹریٹ کرنا چاہیے تو فیملیز کو پیرنٹس کو اور دائیں پائیں کے لوگوں کو اس لحاظ سے خیال کرنا چاہیے کہ میرے فلان نے یہ بات کہی چچا نے کہا مامون نے کہا تو میں ہم سے پوچھ لیتا ہوں کہ اچھا آپ کے چچا کیا کرتے ہیں اور ان کی ایڈوکیشن کتنی ہے کہ چچا نے میٹر کیا ہوا ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا وہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ آپ انسٹری میں کونسی ڈگری کریں یا اسی طرح یہ کہ میرے آنٹی نے آنٹی کون ہے خالہ ہے یا پھوپو ہے یا کوئی بھی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ فلان آج کل بہت بہت ہے اچھا ٹی بہتر ہوگا اچھا وہ خود کیا ہیں وہ خود کیا کرتی ہیں ان کا کیا فیلڈ ہے کہتے ہیں انہوں نے آج سے پندرہ سال پہلے ایف ایسی کیا تھا ایف ایسی کی تھی اور آج کل کیا کرتی ہیں پہلے وہ تھوڑا فلان کام کرتی رہی ہیں آج کل تو ہاؤس وائل اچھا اچھا لیکن بڑی ویل اویر ہیں مان لیا ویل اویر ہوں گی مان لیا یہ ساری چیزوں کہوں گی لیکن میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھوں آپ کے سر میں درد ہو یا آپ کا بی بی اپ ڈاؤن ہو یا کسی کو کوئی اور اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو آپ اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا انجینئر کے پاس جائیں گے سیلی بات ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے اب یہ کہ ایک فیملی کے اندر آپ کے لیے محترم ہوں گے سب چیزیں ہوں گے لیکن بھائی ان کا یہ کام نہیں ہے ان کا یہ فیل نہیں ہے وہ تمام فیل سے واقف نہیں ہے ان تمام چیزوں کو نہیں جانتے تو لہٰذا یہ کہ یہ کام اگر پوچھنا بھی ہے تو کم اکم ایسے بندے سے پوچھیں جو ان چیزوں سے ذرا واقف ہو تو یہ تو ایک یعنی اس طرح ایک بڑا پھیلا ہوا ہے اس پہ تو بڑی الگ سے ہی پوری بات کرنی چاہیے لیکن بہرحال میں شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس طریقہ ہماری سٹائل ہے دوسری چیز دوسری چیز ہے ہماری فکلٹی کی اپروچ کہ فکلٹی کی اپروچ کیا ہے ٹیچرز ہمارے کیا کرتے ہیں ہمارے پروفیسر حضرت کیا کرتے ہیں وہ بچے کو کیا گائیڈ کر رہا ہے مثلا ایک سٹوڈنٹ ہے ایک ٹیچر ہے وہ فیزکس پڑھا رہا ہے اور بچہ کہتا ہے کہ سر آپ میں فیزکس میں آگے جانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کیا کہیں گے کہتا ہے فیزکس میں آگے جا کے کیا کرو گے کرنا ہے تو انجننگ کر لو یہ ٹیچر کلاس میں یہ بات کہہ رہا ہے اور پروفیسر صاحب یہ جناب کالج میں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں اچھا میں اگر اس کو ایک دوسرے انگل سے بات کروں اور میں محضرت کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ یہ ہماری سوسائیٹی کا ایک پرابلم ہے کیا کہیں کہ ٹیچنگ ایک بہت ہی بہت ہی پاکیزہ شعب ہے بہت ہی اہم شعب ہے بہت ہی اچھا شعب ہے مجھے بتائیں کہ کتنے ٹیچرز ہیں جو اپنے بچے کو ٹیچر ہی بنانا چاہتے ہیں اس لیے کہ یہ بہت اچھا شعب ہے اس لیے کہ یہ بہت پاکیزہ شعب ہے اور پھر جو اپروچ ادھر سے آئے گی وہی اپروچ بچوں میں جائے گی اور بچے اسی طرح سے تیار ہوں گے اسی کے مطابق تیار ہوں گے اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں چلیں گے تو لہذا یہ ایک بڑی عجیب سی سیچویشن ہوتی ہے اور مجھے اس پہ دکھ بھی ہوتا ہے اور پھر ایک علمیاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر کیمسٹری کے ٹیچرز سے پوچھیں کہ بھئی سر مجھے بتائیں کہ میں کیمسٹری کی بیس پہ آگے جانا چاہوں تو میں کہاں جا سکتا ہوں تو ان کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ پانچ چھے پہ رکھ جاتی ہے نہیں رکھنی چاہیے عجوین نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اس کا انتظام یہ کیا تھا کہ دیکھا کہ بھی اب ٹیچر کی رسپیکٹ کا بھی خیال کرنا ہے باقی چیز کا بھی خیال کرنا ہے تو اس نے انفو گرایف تیار کیے کہ بھی اگر ایک بچہ کیمسٹری میں ہی بہت اچھا ہے کیمسٹری کی بیس پہ ہی کرنا چاہتا ہے تو وہ کیمسٹری کے کتنے فیلڈز ہیں کہ جو اگر ایک بچہ بی ایس یا ایم ایس کرے تو ادھر جائے اگر وہ یعنی اگر ٹوئیئر پروگرام کرے پھر کہاں جائے یا کوئی ڈپلومہ کرے تو پھر کہاں جائے تو یہ ساری جوب جو مارکیٹ ہے ساری اس کو ایک بڑی چارٹ کے اوپر سیٹ کر دیا کہ تاکہ ہر سکول کالج کے اندر وہ موجود ہوگا بچے اس کو بھی دیکھیں گے ٹیچر بھی دیکھیں گے اس ٹیچر گائیڈ بھی کر سکے گا بچے بھی گائیڈ تو ٹیچرز کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فکلٹی کو اپنی اپروچ کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کھلے دن سے ہر سائیڈ کی ہر چیز بتائیں کہ ایک چیز پر بچے کو فکس نہ کریں بچے جس چیز پر انٹرسٹ رکھتے ہیں ہاں ٹھیک آپ یہ بھی کر لیں ایک تیسی چیز وہ جو کریئر کو بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے وہ ہے پراپر انفرمیشن کرنا ہوگا یعنی سٹوڈنٹس کے پاس وہ میٹرک لیول ہے وہ انٹر لیول ہے وہ یونیسٹی لیول ہے یا یونیسٹی کے بعد آگے جوب مالکی کے لیے سٹوڈنٹ کے پاس نوجوان کے پاس پراپر اور ایکوریٹ انفرمیشن ہی نہیں ہوتی اب اگر پراپر اور ایکوریٹ انفرمیشن آپ کے پاس نہیں ہے آپ نے سنی سنائی باتیں ہیں اس نے کہا اس نے کہا ادھر سے سنی ادھر سے سنی ورس ایپ پہ کوئی میسیج آگیا پتہ نہیں کس نے بھیجا وہاں پہ کسی نے کچھ کہا تو پتہ نہیں کس نے کہا کیوں کہا کیسے کہا کوئی چیز پہ پتہ نہیں ہے تو یہ ایک بڑی بنیادی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ بڑی توجہ سے پوری ایکوریٹ انفرمیشن لیں ایسی جگہ سے لیں جو ایتھینٹک ہو جو پراپر ہو جہاں سے آپ کو ٹھیک پراپر گائیڈنس ملے انفرمیشن ملے تو یہ ایک بڑی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو بھی یہ کھال کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی یہ کرنا چاہیے اور ٹیچرز کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ پراپر انفرمیشن لیں اور بچوں کو وہ سب چیزیں فرام کریں اور اگر پراپر انفرمیشن ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی خرابی والی سائٹ پر معاملہ جائے گا اسی کو کہتے ہیں کہ انفارم ڈیسیجن کرنا انفارم ڈیسیجن کا مطلب کیا ہوتا ہے نولئی بیس ڈیسیجن کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ پراپر انفرمیشن لے کے اس کے پراس مائنس دیکھ کے تمام پہلو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ ایک ڈیسیجن کر لیتے ہیں چوتھا پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لیک آف پلیننگ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے یہ اوبرال ہماری قوم کا مزاج بھی ہے کہ ہم ڈیپ پلیننگ نہیں کرتے ہم ایک ایک چیز کو چھوٹی چھوٹے پوائنٹ کو چھوٹی چیزوں کو چھوٹی چھوٹے پلین کر کے نہیں چلتے کہ چھوٹی اس کام کو ایسے کرنا ہے اس کام کو ایسے کرنا ہے اور یہ یہ ڈیٹیل ہوگی یہ ہمارا مزاج نہیں ہے جب یہ ہمارا مزاج نہیں ہے تو یہ مسئلہ پھر ہماری اپنی لائف کے اندر بھی آتا ہے اور ہمارے صبح و شام میں بھی یہ چیز آتی ہے نتیجہ تن یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو افیکٹ کرتا ہے اور جب یہ چیز ہماری لائف اور ہمارے کریئر کے بارے میں آتی ہے تو جب ہمارے کریئر کو کرے گا تو پھر اوورال ہر چیز کو ہی ڈسٹرپ کرتے گا میٹرک میں اگر آپ نے پلین نہیں کیا اور اس کے بچے کو نیچر فلو میں نہیں آپ نے رکھا تو ڈیفنیٹلی اس کے نقصانات ہوں گے اگر آپ انٹر میں زبزستی ایک بچہ بائیولوجی کا نہیں ہے اپنی میڈیکل رکھ رہے ہیں یا اگر میٹ کا نہیں ہے تو آپ اپری انجنننگ رکھوا رہے ہیں یا اگر آپ ایک بچہ کمپیوٹر نہیں پڑھ سکتا لیکن آپ کہتے ہیں یہ آئی کا بڑا کمپیوٹر کا سکوپ ہے بھئی اس کا ہوگا میں اس سے انکار کون کر رہا ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنانے والے نے ہی اس کے اندر ایک خاص طرح کی صلاحیت رکھی ہے تو بھئی اس کو وہ کام کرنے دیں وہ اس میں بہت اچھا ہوگا بہت اعلیٰ ہوگا اس میں کوئی داؤٹ نہیں تو اصل چیز یہ ہے کہ اس چیز کو پلان کرنا چاہیے تمام سٹیپ بائی سٹیپ میں نے ایک دوسری اپنے ایک ویڈیو کے اندر ایک جگہ پہ بڑی ڈیٹیل سے اس بارے میں بتایا کہ بھئی یہ پلاننگ کا معاملہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور ہمیں کس طرح سے اس کو کرنا چاہیے اور اس کو ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پر فٹ کرنا چاہیے تب جا کر یہ مسئلہ سہتر ہوتا ہے تب انسان کی زندگی کامیاب ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ لوگ اگر اس کے مطابق چلیں گے تو اس کے اچھے نتائج آپ کو ضرور ملیں گے